جی ہاں تو خبتینوں حضرات اگر آپ بھی اپنی فیملی کے لیے ایک اچھی جیلائی گاڑی کی تلاش میں ہیں اور سپیشلی میری وہ بینیں جو مینول گاڑی نہیں چلا سکتی ہیں اور ان کے میں کمنٹس تو ریڈ کرتا رہتا ہوں آپ تمام بینوں کے آٹومیٹک گاڑی ولید بھائی ہمیں جائیے تو یہ گاڑی جیلائی کا ویرینٹ ہے اب موڈلز کے اندر ہے اور آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے کن فیچرز کے ساتھ اور کس کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے اور گاڑی کی لوکیشن کیا ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ سکپ نہ کریں کمپلیٹ ووچ کریں تاکہ آپ کو اس دو سڈائیمنٹ کی ویڈیو کے اندر اس جیلائی کی مکمل تفصیلات مل سکیں اور آپ اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا ڈیسیئن لے سکیں کہ آپ نے کون سی گاڑی بائی کرنی ہے مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ولید موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ چینلوں کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی گاڑیوں کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ڈیلی بیسز پر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں سو بات کرتے ہیں اس گاڑی کی بیلڈ کوالٹی کی باڈی کنڈیشن کی تو ماشاءاللہ 2017 موڈل آپ کے سامنے تیوٹا جی الائی وید آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن گاڑی ایویلیبل ہے کنڈیشن کے لیاغ سے بہت ہی بہترین گاڑی ہے اوریجنل کلر ہے فرسٹ اونر ہے اور اونر کے نام پہ ہی گاڑی ریجسٹرڈ ہے اوریجنل کنڈیشن ہے اوریجنل گاڑی کا انجن ہے جنون سیلز ہیں کہیں سے گاڑی میں کوئی ریپینٹنگ نہیں ہے یہ گاڑی کی سیلز میں ڈسٹربنگ آپ کو نہیں ملتی جنون جیسے گاڑی کرولا آتی ہے سیم ایس ایس گاڑی آویلیبل ہے انٹینئر پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کمفرٹیبل سیٹس ہیں آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن ہے پیڈلز تک گاڑی کے نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے اور گاڑی میں آپ کو ٹرنگ کے اندر کافی زیادہ بوٹ سپیس مل جاتا ہے جس میں آپ لگیج بغیرہ یا ایکسٹر سامان کیری کر سکتے ہیں اور 5% سیٹنگ کیپسٹی ہے بہت ہی لا جواب گاڑی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھلی رولی گاڑی ہے کوئی آپ کو اس گاڑی میں ٹانگیں پھیلا کے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایشو نہیں بنتا اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ہائیڈ زیادہ ہے تو آپ کو جو گاڑی میں آپ کو چھت کے ساتھ آپ کا سار نہیں لگتا اور کافی کمفرٹیبل گاڑی ہے جو پاکستان کی مارکیٹ میں لوکل ہیچ پیک گاڑی آتی ہیں اس کی نسبت یہ گاڑی کافی اچھی ہے کیونکہ میں نے خود کئی بار ہمارا دکام ہی گاڑیوں کے ہے تو ہم نے کئی بار میں نے الٹس کے اندر اور جی ایلائی اپ موڈلز میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈلز کے اندر بھی میں نے کافی ٹریول کیا ہے لانگ روٹ پہ ٹریول کیا ہے تو یہ گاڑیاں کافی کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو یہ گاڑیاں تھکاتی نہیں ہیں تو آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا آپ پیسنجر ہیں گاڑی کے اندر آپ کو تیرہ سو سی سی کا ایک پاورفل انجن دیا جاتا ہے جو کہ فریش بیٹری کے ساتھ اور جینون سیلوں کے ساتھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے آپ کو اور نظرین کرامی یہ گاڑی آپ کو تیرہ پلس کی فیول آوریج دیتی ہے ویدیسی کے ساتھ اکارڈنگ ٹو آنر اور یہ گاڑی اس وقت ڈی اچے ڈی فینس فیز فائیف کراچی میں اویلیبل ہے آپ اس گاڑی کو ایزلی بائی کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے چونتیس لاکھ پانٹالیس ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو آنر کی کانٹیک ڈیٹیل پروائیڈ کی گئی ہے آپ ایزلی کانٹیک کر کے آٹومیٹک جی آلائی کو بائی کر سکتے ہیں اپنے ہوسٹ ولید عباس کو اجازت دیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ